سورة التغاب تفصیل ابن کسیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يصبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہو الملک ولہ الحمد و هو علی كل شیئ قدیر هُو الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ یعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُونَ سورة التغابن جو ہے جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ سورِ مدنیہ میں ہے لیکن اس میں مسائلِ توحید بھی ہیں اس باتِ وحدانیت بھی ہے اس باتِ قیامت بھی ہے اور منافقین کے برد بھی ہیں ورنہ سورِ مکیہ جتنی ہیں ان میں صرف توحید کے مسائل ہیں عقیبے کے مسائل ہیں اس باتِ توحید ہے اس باتِ وصالت ہے اس باتِ قیامت ہے اور مشرقین کا رد ہے مدینہ منورہ میں جو سورتیں اتری ہیں ان میں بیادہ احکام ہیں نماز کے احکام ہیں روزے کے احکام ہیں حج کے احکام ہیں زکاة کے احکام ہیں حدود ہیں قساس ہیں یہ سب مدینہ منورہ ہیں لیکن یہ سورتِ مبارکہ مصبحات کی آخری سورت ہے اور مدنیہ ہے اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے لیکن اس میں مسائلِ توحید بھی ہیں اور اس میں رد ہے منافقین کا جیسے آپ پہلے پڑ چکے ہیں اسی لئے میں نے سورتِ منافقون کو دھریا تھا کہ اس کو سمجھنے کے بعد ہی سورتِ تغابن سمجھ آئے گا تو منافقین نے یہ کہا تھا کہ ہم جب مدینہ میں جائیں گے یہ ہم بڑے نصب والے قبیلے والے لوگ ہیں ہمیں عریبوں کو نکالتے ہیں اسی طرح جب جھگڑا ہوا تو وہاں بھی ایک نعرہ آگیا تھا یا للمہاجرین یا لالانصار مہاجرین نے اپنے مہاجروں کو پکارا انصاریوں نے اپنے انصاروں کو پکارا تو اللہ نے اس صورت میں ان کا رد کیا ہے بھی اللہ کے نزدی کی انسانوں کی تقسیم جو ہے وہ بطن کے اعتبار سے نہیں ہوتی وہ جو غلافیہ کے اعتبار سے نہیں ہوتی وہ قومیت کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے کہ یہ سید ہے اور یہ بلوچ ہے اور یہ اپشتون ہے اور یہ فلانے اسلام کی نظر میں تقسیم جو ہے وہ ایمان اور عقیدے پہ ہوتی ہے کہ ایک وہ جماعتیں جو مومن ہیں بس یہ سب بھائی ہیں کوئی بھی ہیں ان کے مقابلے پہ کافر ہیں شاہے کوئی بھی ہیں اسلام جو تقسیم کرتا ہے وہ ایمان اور قبر کی تقسیم اس کے نظرے کے یہ تقسیم نہیں ہوتی ہے کہ جی یہاں یہ ہے کہ دنیا میں دکھلانے کے لیے آدمی کہتا ہے بھی میں عرب میں ہوں وہ کہتا ہے جی بین مغلہ دیش میں ہوں وہ کہتا ہے میں پاکستان میں یہ تو تعرف ہے لیکن یہ بنیاد نہیں ہو سکتی ہے تقسیم کی اسی کو دشمنان اسلام نے ذریعہ بنا کے لوگوں کو لڑایا ہے کہیں وطنیت کی تقسیم کر دی ہے کہ جی یہ عرب ہیں انہوں نے کہا جی ہم تو عرب ہیں تم عجب ہو اور کسی جگہ انہوں نے اس کو رنگ کے اعتبار پہ لڑایا ہے کہ جی ہم تو گورے ہیں وائٹ ہیں یہ کالے لوگ ہیں کسی جگہ انہوں نے لسانیت کے طور پہ لڑایا ہے کہ یہ اردو سپیگن گئے اور یہ سندھی سپیگن گئے اسلام انکیلوں کا مخالف اسلام کے پاس تو دو باتیں ہیں یا ایمان یا کفر درمیان میں کوئی راستہ ہی نہیں اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی ایمان ہو تو پھر صدیق کا ہو اور کفر ہو تو پھر ابو جہل کا ہو کوئی مقام تو ہونا پھر جہنم میں یہ آدھا تھی پھر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں آئے کہ کلمہ بھی پہڑی یا شرک بھی کر لیا کعب شریف میں آکے اللہ کے سجدے بھی کر لیے قبروں پہ بھی کر لیے اللہ کے نام کی بکری جو ہے وہ بھی بنابین دیبے کر لی اور مزاروں پہ بھی جا کے بکریں چڑھا دی تو یہ آدھا تھی تھیر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے کھرے کھری بات کر اسی لیے قرآن کہتا ہے جس نے ہلاک ہونا ہے وہ کھل کے برباد ہو جائے اور جس نے بچنا ہے وہ بھی دلائل کے ساتھ بچے کھلے بات کر اسی لیے واقعات میں آتا ہے کہ سیدنا آبی حریرہ وضی اللہ تعالی عنہ فتوحات اسلامیہ کے بعد آپ رومن ایمپیر میں بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے نوالہات سے گریا انہوں نے نوالے کو نیچی سے اٹھایا اس کو جھاڑا ساف کیا کھا لیا وہ رومی قیدی جو تھا جو خدمت کے لیے کھڑا تھا قیدی ہو کر اس نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے ایسا نہ کیا کریں یہ روم کے اندر ہماری رومن تحذیب میں یہ بڑی بتحذیبی شمار کی جاتی ہے کہ بھی ایک نوالہ گر گیا مٹی بھی پڑ گیا اس کو پھر کھا لو گر گیا گر گیا یہی وجہ ہے نا کہ آج تک وہی کھفر کی تحذیب ہے کہ برسی کا گلاس پییں گے نا تو اس کو تھوڑا چھوڑ دیں گے کہ پتہ رہے کہ یہ بڑا آدمی ہے بکھا ننگا نہیں ہے کہ سارا پی جائے انہیں کہا جی یہ تو اہم ہے اور پھر یہ ریت پر ہم بیٹھے ہیں مٹی پر بیٹھے ہیں آپ کے روٹی کو مٹی لگ گئی آپ نے اس کو جارہ کھا لیا تو آپ نے یوں دیکھا اور فرمایا آپ نے فرمایا اے بدبخت میں اپنے محبوب کی سنت تم جیسے احمقوں کے کہنے پہ چھوڑ دوں میرے نبی کا فرمانہ ہے نوالہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں صاف کرو کھا لو کیوں اللہ کی نعمت کو گلاؤ میرے محبوب کا فیصلہ ہے کہ برطن میں اتنا لو جو تم نے کھانا ہے اس کو صاف کرو گلاس میں اتنا لو جو تم نے پینا ہے جو بچے کا تمہیں بددعائیں دے گا اور اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ انگلیوں سے چاٹ لو یہ تو بڑا اعتراض کرتا ہے مسلمان پر دیکھو یا دیکھ انگلیاں چاٹ رہے ہیں انگلیاں چاٹ رہے ہیں اب ان کی اپنی سینس جو ہے نا جی ویڈیکل سینس جو ہے اس نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ چاند گرہ نہ ہو گیا چاند گرہ نہ ہو گیا اس کی نبات ہو گی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ